اے وائی اف پاکستان کے میں ملتمس ہوں تمام احباب گرامی سے کہ آپ کے ہاتھوں میں فلسطین کا جھنڈا ہے اور اس جھنڈے کو لہرانے سے آپ کے جذبے بھی بڑھیں گے اور جو آنے والے مقررین ہیں ان کی محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جھنڈوں کو لہراتے رہیں اپنے جذبوں کو بیدار رکھیں اور تکبیر کے نعرہ تکبیر کے ساتھ اپنی موجودگی کا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فلسطینیوں سے رشتہ کیا اہلِ غزہ سے رشتہ کیا دعوتِ خطاب دوں گا عزت معاب مجاہدِ انتق قائدِ پنجاب جناب حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب جو نازمِ عالی ہے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پنجاب کے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں حافظ محمد یونس آزاد صاحب و بارک و سلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی اللہ پاک کی حمد و سنا کے بعد اور نبی علیہ السلام کے درود و سلام کے بعد میں آج مرکزی جمعیت اہلِ حدیث صوبہ پنجاب کی طرف سے اپنے تمام عمراء اور نازمین کا جو تشریف لائے ہیں میں ان کا مشکور ہوں اور ان کی جو ٹیمیں ہیں ان کے رفقہ ہیں جو دوسرے عزلہ سے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ایک ہفتہ کمر بستہ رہے لیکن جب تا حکمِ ثانی امیرِ پنجاب جناب علامہ عبدالشی صاحبِ حجازی صاحب اور نازمِ عزا پاکستان ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ڈاکٹر عبدالفور عاشد صاحب جو کنی بھی نہیں آئے کانفرنس کے تو جب ہم نے آخری مراحب پہ ہم نے مراحب جیزہ لیا تو پھر الحمدللہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلالہار اور سیڈی نے یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر رپورٹ دی کہ ہم گیدرنگ جو ہے وہ زلالہار سے کمپلیٹ کر دی میں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلالہار کے عمیر مولانا مشتاق حروفی صاحب اور جو ڈاکٹر حافظ ابراہیم سلفی صاحب ہیں وہ ان ایام میں عمرے میں رہے ہیں لیکن ان کے بعد حافظ یاسی تو آہا صاحب جو نیب نازم تھے جو نازم کی جگہ پہ کام کر رہے تھے میں زلالہار کے عمیر اور نیب نازم کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ ان نے اپنی کبیٹمنٹ کو پورا کیا اور اس کے بعد میں حافظ ممتاسہ ممتاسہ اور ان کے تمام رفاقہ سیٹی سے ان کو بھی خراج تحصیل پیش کرتا ہوں ان کے رفاقہ کو ان کی ٹیم کو کہ ان نے سیٹی سے کوئی کسر اور کوئی گھنجیش نہیں چھوڑ حضرات آج کا یہ پروگرام مرکزی جبیت اہل حدیث پاکستان کا یہ پروگرام ہے اور فلسطین کے مسلوموں کے حق میں ان کے ساتھ اظہار یک جہدی اور ہمدردی کا یہ پروگرام ہے اور میں اپنی جمعار کی کیا جناب علامہ پروفیسر ساجد امیر صاحب جو امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اور ناظر اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر حافظ عبدال کریم صاحب میں اپنے ان بزرگوں کو دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اسلام آباد میں بھی ثابت کیا فیصلہ کر کے کلمینشن سینٹر میں اور آج لاہور میں بھی مظلوموں کے ساتھ اظہار یا جیتی کا فیصلہ کر کے ثابت کر دیا کہ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی مدان میں کچھے نہیں کسی مدان میں کسی شعبے میں الحمدللہ تو میں صرف امیر پیعا کی موجودگی میں سیادہ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا بس یہی میری ایک بات اور ہے کہ جتنے برکر اور کارکن زلالہ اور سے آئے ہیں یا دوسرے ساتھ ازلا ساتھ سی اور یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں باجوا صاحب میرے بانی شکریہ مطیلہ باجوا صاحب کہ جناب نے بھی پورا پیر رکھے تو میں آئی ہوئی عوام تمام برکروں اور کارکنوں کی عظمت کو سلام پیش کر اور صرف دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم یہ عوام یہ بملک یہ میڈیا کے ہمارے رفاقار ساتھی موجود ہے سی ای ای انٹیلیجنس موجود ہے میں صرف ایک بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں بہت حسن جذباتی نہیں ہو رہا جذبات سب جب ساتھ ساتھ اور پانچ مہینے عمر ہو جاتی ہے جذبات سب گتم ہو جاتے ہیں سی ای ای انٹیلیجنس اور میڈیا کے دوست یہاں موجود ہیں صرف ایک دکھ کی بات کرنی چاہتا ہوں جو مرکز جمعیت اہل عدیس پاکستان کی طرف سے پیغام ہے کہ افسوس کہ دنیا میں جب بھی کچھوٹی ظلم کی آواز آتی ہے تو دنیا کے تمام عدار اقوام متحدہ اور یہ وہ سب متحرک اور فال ہو جاتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں ان کی چھوٹی سی ایک چڑیا کو نقصان پہنچے تو جناب پوری دنیا کے یہ دارے جو ہیں متحرک ہوتے ہیں آج فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے آج تک کوئی ڈسیجن سامنے نہیں یہ ان اداروں کی بات جنہوں نے انسانیت کی فلاح بہبود کے چندے اٹھائے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبود کے انسانیت کیا اقوام مبہدہ کو یا ان عالمی اداروں کو یہ فلسطین کے رہنے والے انسان نظر نہیں آتی اس لیے ان اداروں سے جو آدلانہ قوت تھی ہم اس کو بھی شیم کرتے ہیں سب کہو بلند آباز سے کہو کہ فلسطینیوں سے ان بھی آدلانہ طریقہ استعمال نہیں کی جو انسانیت کے پرچم اٹھائی پھرتے ہیں سبوشاں رہی بار جو اس دنیا میں اسلامی ممالک ہے ان کو بھی جو نصیع لینا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں لے سکے نہ فوج کی کمی نہ ہتھیاروں کی کمی نہ کچ اب مرکزی جمعیت اہل عدیس پاکستان کا اس کے سرکروں اور کارکنوں کا اس کے علماء کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جناب الجہاد الجہاد فلسطین کا اگر مسئلہ حل کرنا ہے اور فلسطین مظلوموں کی جان پر شکر وانی ہے تو حال ایک ہے کہ جناب تمام اسلامی مالک متحد ہو کر جہاد کے لیے فلسطین کے لیے درمازہ کھول دیں جہاد کے لیے درمازہ کھول دیں جہاد کے لیے درمازہ کھول دیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ وہ ازاد ہوتے ہیں کہ نہیں زور باس آسماء زور باس آسماء شکوہ نہ کر سی یاد سے کہ آج اطلاق کوئی بھی کف نہیں ٹوٹا فریاض سے